سلام علیکم دوستو ایگری کلچر ایڈوائز میں خوش آمدید آج میں آپ کو چاولوں کے بارے میں بتاؤں گا پہلے بھی ہم نے اس کے بارے میں ایک تفصیل کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی اس کا لنک میں اس کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ ہیں چاول یہ دیکھو یہ چاول ہیں یہ ان کا بھی پھول لگ گئی ہیں پہلے بھی ہم نے ان کی ایک ویڈیو بنائی تھی ابھی بھی اس کی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں یہ جو انا سپر کنا چاول ہے ابھی اس کو جو انا پانی لگا ہوا ہے اور اس کے جو انا پھول نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ میرا کیمرہ میں دکھائے گا چاول سارے آپ کو یہ سارے چاول ہیں یہ جو انا ایک ویڈیو سنے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہمارے چاولوں کو دیکھو تو ابھی ہم نے اس کو جو انا کہا ہے کہ اس میں منو ڈالیں اور اس کو سپری مارنج تکے جس کے جو انا پھول نکل رہا ہے اس کو کیرہ نہ لگے تو ابھی یہ دیکھو میرا کیمرہ میں دکھائے گا آپ کو یہ چاوال ہے یہ چیز یہ جان ہوئی ہے یہ تیار ہونے والے ہیں کچھ تیار ھول ہے تیار ہوں یہ پھول نکل ہوئی یہ چیز میں قیدا میں کلوز کر کے آپ کو دکھائے گا یہ دیکھو اس کے پھول یہ جان ہے دیکھو اس میں جان ڈر رہی ہے یہ دیکھو یہ پھول نکل ہوئی ہے اب یہ چاوال اس کو ہمیں پڑھ پالی لگائیں گے پھر اس میں منو ڈالیں گے کوئی اور چیزیں بھی ہم ان کو بتائیں گے اور وہ اس میں ڈالے گا انشاءاللہ یہ چاوال زبردست ہو جائے گا اس کی پیداوار بہت زبردست ہوگی ہم اس طرح کی ویڈیو بناتے رہتے ہیں ویلاغ بناتے رہتے ہیں کہ ہم آپ کو کاش کرتے ہیں وہ دکھائیں اور تا کہ آپ بھی خوش ہوں اور ہم بھی خوش ہوں تو انشاءاللہ یہ دیکھو یہ چاوال ہے یہ میرا کامیرہ میں دکھائے گا آپ کو یہ سارے چاوال ہیں یہ سپر کناچ چاوال ہے یہ سپر کناچ چاوال ہے یہ زبردست چاوال ہے یہ اس میں جب پانی لگا ہوا ہونا تو اس میں ایسی خوشبو پیاری خوشبو آتی ہے دل کرتا ہے کہ بندہ ادھر ہی بیٹھا رہا ہے اور جب یہ پکے ہیں وہ پھر تو کھانے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ سارے چاوال میرے دوست نے لگائے ہوئے ہیں اور وہ اس نے مجھے کہا ہے کہ میں آرہوں لیکن وہ آیا نہیں ہے جیسے وہ آئے گا تو ہم اس سے انٹرویو لیں گے پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فیلال کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ